موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یو سی پی ٹی وی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں دانیال سہی اور میں ہوں مریم کہی ہوں سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ریسرچرز کے لیے خصوصی ٹریننگ پروگرام کا انکاد یو سی پی لائبریڈی اور این جے پبلیشرز کے اشتراک سے ہونے والی ورکشوپ میں فیکلٹی ممبران کی شرکت شرکہ کو ایچی سی ڈیڈیٹل لائبریڈی اور آئی ٹرپل ای کوئی اس کے بارے میں بھی رہنمائی دی گئی یو سی پی ڈیومیٹکس کلپ کے ذریعے تمام تنظیم کے نئے راکین کی اورینٹیشن کلپ کے نئے احتداران کا اعلان سابقہ ٹیم کی کار کردگی کو خراج تحسین پیش کیا کیا سینٹر آف ایکسلنس چائنیز لینگویج یو سی پی کے زیر احتمام چائنیز ڈیپلومہ کورس دو نومبر سے شروع ہوگا ڈیپلومہ کورس کے لیے ریجسٹریشن اکتیس اکٹوبر تک جاری رہے گی کومی وومن کرکٹ ٹیم نے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بنگلہ دیش کو پندرہ رنج سے شکست دی دی اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کشمیر اور خیبر پختون کواں کے بیشتر علاقوں کا موسم خوشک رہے گا اور اب خبروں کی تفصیل یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ریسرچرز کے لیے خصوصی ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا یو سی پی لائبریڈی اور این جے پابلشرز کے اشتراک سے ہونے والی ٹریننگ میں یونیورسٹی کے فیکلٹی میمبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی ٹریننگ پروگرام کے شرکہ کو اے جی سی ڈیجیٹل لائبریڈی اور آئی ٹرپل ای کوئیز کے بارے میں بھی رہنمائی دی گئی آئی ٹرپل ای ایکسپلور چیلنج فور ریسرچرز ان پاکستان کے موضوع پر ٹریننگ پروگرام اکتیس جنوری دو ہزار بیس تک جاری رہے گا یو سی پی ڈیومیٹکس کلپ کے ذریعہ تمام تنظیم کے نئے عراقین کی اور مستقبل میں اس مشن کو جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا سینٹر آف ایکسیلنس چینیز لینگویج یو سی پی کے زیر احتمام چینیز ڈیپلومہ کورس دو نومبر سے شروع ہوگا چینیز لینگویج سینٹر کے مطابق چینیز ڈیپلومہ کورس کی کلاسز دو نومبر سے شروع ہوں گی ایچ ایس کے لیول ون کی کلاسز کا دورانیا تین ماہ جبکہ لیول تھری کی کلاسز کا دورانیا چھ ماہ پر مشتمل ہوگا ڈیپلومہ کلاسز یو سی پی کی بلڈنگ بی میں قائم چینیز لینگویج لیب میں منقض ہوں گی کورس کے لیے ریجسٹریشن اکتیس اکتوبر تک کروائی جا سکتی ہے مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس چینیز لینگویج یو سی پی کے فون نمبر 0423588007 extension 361 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اب کھلو کی خبریں کومی وومن کرکٹیم نے دوسرے ٹوٹو انٹری میچ میں بنگلہ دیش کو پندرہ رنج سے شکست دے دی لاہور کے کذافی سٹیڈیا میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مکررہ بیس آورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر 166 رنج بنائے پاکستان کی جانب سے کپتان بسمہ معروف اور جویریہ خان نے نف سینچریان سکور کی بسمہ معروف نے ستر رنج کی شاندار اننگ کھیلی ایک سو ستر رنج کے حدف کے تاقب میں بنگلہ دیش کی وومن ٹیم ساتھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو باوند رنج بنا سکی سپنڈر سادیا اکبال نے انیس رنج دے کر تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا تین میچز کی سیریس میں پاکستان کو دو سفر کی برتری حاصل ہو گئی ہے اور اب موسم کی صورتحال محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشٹر علاقوں کا موسم خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم بالائی پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے بعض علاقوں کا موسم عبر علود رہے گا کشمیر، گلگت، بلتستان اور شمالی علاقوں میں بعض مقامات پر پہاڑوں پر برف باریکہ بھی امکان ہے خوزشتہ روز لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا فلوک نیو سٹوڈیو سے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے یو سی پی ٹی وی